موسیقی 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 اس وقت میں جس قبر مبارک پر موجود ہوں یہ ہے ملتان کے حاکم نواب مظفر خان صدوزائی کی قبر جو کہ عام قبروں کی طرح ہے اور اس سے نمائے کرنے کے لیے بعد میں ایک معاملی سے تختی لگائی گئی جہاں مچ موقعف کا قادم بیٹھ کر چندے مانگ رہا ہے لوگ ناواقفیت لاعلمی اور نمائے حصیت نہ ہونے پر قبر پر نظر ڈالے بغیر گزر جاتے ہیں کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کونسی حصی دفنے یا اس حصی نے ملتان کے لیے کیا قربانی ہے اس حوالے سے جب ہم نے بعض محققین سے رابطے کیا تو ان کا کہنا تھا کہ کیوں کہ یہ علامت قبر اس کے نیتے کوئی سپردخواق نہیں لہٰذا لوگوں کی کوئی خاص سوجہ نہیں جبکہ اصل بات یہ کہ مسلمان اصل ہیرو کے قبر کبھی نمائے ہی نہیں کی گئی تاکہ اس تاریخ کے اوراق سے مٹایا جا رہا ہے اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں شہر لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں ساتھ جڑے رہی ہیں یہ ہے گریٹر اقبال پارک لہو جہاں منار پاکستان بادشاہی مسجد شاہی خلال شاہر مشک قردت اللہ مقبال رحمت اللہ علیہ اور ترانک خالق عبال اسرحفیز جارلینک کے مزارہ لیکن بادشاہی مسجد کے این ساتھ واقعے گردوارہ جہاں مہاراجہ رنجید سنگھ کی سمادی انتہائی علی شان حالات میں موجود جس نے مسلمان ظلم اور زیادتی کا نشانہ بتا جس نے قرآن کی بہرمتی جس نے مساجد پر تالے دلوارنے کے ساتھ ساتھ اس سے استبل اور باروت خانے میں تبدیل کروا ہے جس کے خوف سے ہزاروں عورتوں نے اپنی اسپتے کو میں چھلانگ لگا کر بچائی مگر اس کے بوجود یہ سمادی پورے ایک لیٹر اقبال میں سب سے زیادہ اچھی اور اندہالت میں موجود ہے اور وہاں آنے والوں کو اس کے جانب دیکھنے کی بھی اجازت نہیں چاہیے لمحہ فکریان نہیں ہے